بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ویلکنٹو میرا یوٹیوب چینل فوڈ گرین سپرویزر کا پیپر آپ کا سیونتھ مائے کو ہے ساتھ مائیتہ کم کوشش کریں گے کہ ماتھمیٹکس اور انگلیش کے جو ہمارے ٹاپکس رہ گئے ہیں میں کوشش کروں گا کہ سارے کے سارے ٹاپکس ایک دم جو ہے نا ساتھ طریق تاکہ ایک دفعہ ضرور ریپیٹ ہو جائیں جو ڈیلی انشاءاللہ دو لیکچرز ہوں گے ایک ابھی ماتھمیٹس کا میں انشاءاللہ پانچ سے چھ بجے کے درمیان کبھی نہ کبھی یہ جس کو نہ کسی بھی ٹائم اس کو اپلوڈ کر دوں گا اور دوسرا لیکچر جو انگلیش کا ہوگا وہ ہمارا اپنا جو پرانا ٹائم ہے رات کو آٹھ بجے یا ساڑھے آٹھ بجے میں ان کے آٹھ سے نو بجے کے درمیان کے بھی میں اس کو اپلوڈ کر دوں گا تو میری یہاں پہ ایک ادارش ہے وہ لوگ جو جس انہوں نے مجھ سے نوٹس لیے ہیں جو ہمارے ریگولر سوڈنٹ نہیں ہیں ہمارے پلیٹ فارم کے ساتھ انہوں نے جوائننگ نہیں ریجنسیشن نہیں کروائی ہوئی جس نوٹس مجھ سے لیے ہیں ان سے بھی میں دیکھ گزارش ہے کہ یہ سیون ڈیز آپ لوگ ہمارے ساتھ ٹائچ رہیں اور آپ مجھے وٹسائل میسج کیجئے گا میں آپ کو میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کا اب یہ گروپ جنریٹ کر دوں آرزی گروپ ساتھ طریق تک تاکہ یہ جو ہم ساتھ ساتھ کام کریں اس ویک میں جو اپنے ریگولر سوڈنٹس کو میں اپنے سیشنال سوڈنٹس کو کرواؤں میں آپ لوگوں کو بھی شیئر کرتا جاؤں گا آپ لوگوں کو بھی سینڈ کرتا جاؤں گا چونکہ نوٹس تو میں نے آپ کو سینڈ کر دی ہوئے ہیں مطالعہ پاکستان کے اردو کے کرنٹ فیر کے ایوری ڈی سائنس کے جنرل نالج کے وہ سارے جو ہے نا آپ کو میں نے شیئر کر دی ہیں لیکن ماتھمیٹکس اور انگلی جو ہے نا یہ ایسے ٹاپکس ہوتے ہیں جو آپ کو ڈیلی بیس پہ سمجھانے ہوتے ہیں تو یہ سارے نوٹس میں آپ کو ڈیلی بیس پہ مارے کمپائل ہوں گے وہ بھی میں آپ کو میں شیئر کر دوں گا جس جس نے بھی مجھ سے نوٹس لیے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے ضرور رابطہ کیجئے گا میں انشالہ تعالیٰ آپ کا گروپ جنریٹ کر دوں گا میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ جو آپ کے ٹاپکس ہیں اس کو کور کیا جائے پہلا ٹاپک ہے نمبر سسٹم اس میں بائنری نمبر سسٹم پینٹل نمبر سسٹم یعنی کہ بیس 5 بیس 8 اکٹل نمبر سسٹم بیس 10 ڈیسیمل نمبر سسٹم رومن نمبر بارڈ میس اور اس کے بعد آپ کا پرسنٹیج ڈیسیمل فریکشن یہ آج انشالہ تعالیٰ میں اس کو کور کرنے کو کوشش کروں گا باقی کل انشالہ تعالیٰ آپ کا جو مین ٹاپکس ہیں ہمارے جو ہے نا ریشو اینڈ پرپوشن کا سیکوینس اینڈ سیریز والا اور جو ہے نا ایک دو ٹاپکس کے ساتھ ایڈ کر کے دیوں گا آپ کا کل میں جب رنچالہ کور کروں گا اس کے بعد پرسوں سے جو ہے نا آپ کا ٹیکس وغیرہ اور ساتھ جیومیٹری کو کر کے تو جو ہم جو ہم کور کر لیں گے تو چلتے ہیں جی اپنے وائٹ بورڈ کی طرف ہم وائٹ بورڈ پہ آ چکے ہیں ہم نے آج پڑھنا ہے نمبر سسٹم سب سے پہلے ٹھیک ہے جی نمبر اور ڈیجرٹ سب سے پہلے جی نمبر سسٹم میں نے آپ کو scatter سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے بائینری نمبر سسٹم ٹھیک ہے جی بائینری کا مطلب ہوتا ہے دو بائین کا مطلب ہی دو ہوتا ہے ٹھیک ہے جی بائینری نمبر سسٹم اس کو کہاتے ہیں اساس دو کا نظام بیس ٹو سسٹم ٹھیک ہے جی بیس ٹو نمبر سسٹم پھر ہم نے پڑھنا جی پینٹل نمبر سسٹم اس کو کہتے ہیں اساس پانچ کا نظام پھر ہم پڑھتے ہیں جی آکٹل نمبر سسٹم اس کو کہتے ہیں اساس آٹھ کا نظام پھر ہم نے پڑھنا جی ڈیسیمل نمبر سسٹم اس کو ہم کہتے ہیں جی اساس دس کا نظام ٹھیک ہے جی سمجھ آگئی ہے اس کے بعد ہم پڑھیں گے رومن نمبر سسٹم رومن نمبر سیسٹم جس میں ہم انگلیش کے الفابیٹس یوز کرتے ہیں لکھنے کے لیے ٹھیک ہے جی اب یہ جو آپ نے نظام پڑھنے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھیں ساس دو کا نظام اس میں صرف دو ڈیجٹ استعمال ہوں گے اس میں صرف دو ڈیجٹ استعمال ہوں گے اور آپ نے ڈیجٹس یاد کر لینا ہے ڈیجٹس آپ کے اپاس ٹوٹل ٹین ہیں زیرو سے لے کر نائن تک زیرو وان ٹو ٹری فور فائی سکس سیون ایٹ اور نائن یہ آپ کے ٹین ڈیجٹس ہیں ٹوٹل ٹین ڈیجٹس ہیں ٹھیک ہے جب پہلے دو ڈیجٹس صرف استعمال کریں گے صرف پہلے دو ڈیجٹس زیرو اور ون تو آپ کا ہو جائے گا ساس دو کا نظام زیرو اور ون اس میں ایڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں یوز ہوتے ہیں اس نظام میں اب یہاں پہ کوئسن کیا پڑھے گا کہ بائنری نمبر سسٹم میں سب سے بڑا ڈیجٹ کون سا ہوتا ہے جو بچے سمجھتے ہیں ساس دو میں دو ہی بڑا ڈیجٹ ہوگا وہ غلط کر رہتے ہیں تو اس میں سب سے بڑا ڈیجٹ کون سا ہوتا ہے ون ہوتا ہے زیرو اور ون اس طرح آپ کا ساس پانچ کا نظام ہے اس میں آپ کے پہلے پانچ یوز ہوں گے پہلے پانچ یوز ہوں گے وہ ہوں گے زیرو ون ٹو تھری اور فور تو ٹوٹل اس کے فائیو ڈیجٹس یوز ہوں گے اس نظام میں ٹھیک ہے اس سسٹم میں جو سب سے بڑا ڈیجٹ کیا ہوگا فور ہو جائے گا اس طرح آپ کا جو اکٹل نمبر سسٹم ہے اس میں آپ کے پہلے آٹ یوز ہوں گے ایک دو تین چار پانچ چھے سات ٹھیک ہے تو زیرو کو جب ایڈ کرتے ہیں تو ایک نمبر پہلے ہی پورے آٹ ہو جاتے ہیں تو اس میں سب سے بڑا ڈیجٹ جو ہے وہ سیون ہے تو یہاں پہ پوچھتا ہے وہ اکٹل نمبر سسٹم میں سب سے بڑا ڈیجٹ کون سا ہے دو بچے اس کو آٹھ لگا آتے ہیں اس کا سب سے بڑا جی سیون ہے ٹھیک ہے دیسیمل نمبر سسٹم میں ٹوٹل آپ کے دس یوز ہوں نے ہے تو یہ آپ کے ہوگا ہے زیرو سے لے کر نو تک تو سب سے بڑا جو ڈیجٹ ہے اس ٹرم کائنات میں جو ہم ہم فہم جو ہماری زندگی میں جو ہم ساکتاب اکٹلی سسٹم یوز کرتے ہیں اس میں سب سے بڑا ڈیجٹ نو ہے نو سے بڑا ڈیجٹ کوئی نہیں ہوتا اس کے بعد پھر انہی ڈیجٹ کو ملا کے ہی نمبرز بنایا جاتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد جی اس کے بعد آپ کا رومن نمبر سسٹم ہے رومن نمبر سسٹم جو نا وہ آپ کو آئی کو ون کے لیے یوز کرتے ہیں ڈبل آئی کو ٹو کے لیے ڈبل آئی کو تھری کے لیے آئی اور وی کو ملا دیں تو فور ہا بن جاتا ہے ٹھیک ہے سنگل وی کو فائیو کہتے ہیں پھر آپ ایسے وی کے ساتھ آئی کو انٹ پہ لے جائیں سیکس سیون ایٹ اور نائن اور ٹین یہ ایکس کے لیے ٹین ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو کوئیسے رومن کے والے سے آپ کو پوچھ جائے گا وہ آپ کو پوچھے گا جی ٹین ایکس کس کے لیے ہوتا ہے یا وہ پوچھ لیتا ہے ایل پچاس کے لیے ہوتا ہے ایم آپ کا سو کے لیے ہوتا ہے یہ پوچھ لے گا آپ کی بڑی بڑی مونٹس پوچھ لے گا یا وہ پوچھے گا آپ کو بھی فارق نمبرہ کہتا ہے پچیتر کو رومن میں لکھ کے بتائیں تو پچیتر کو آپ نے کیا بتائیں کہ سب سے بڑا ہمارے پاس یہاں پہ رومن کا جو نوٹ ہے نوٹ جو رومن کے پاس نوٹ ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کو میں جی کلیر کر لوں تو تاکہ آپ کا رومن کا میں کنسپٹ یہی ہی پر سارے کلیر کروں گا رومن کے پاس اس کے پاس ایک روپے کا نوٹ ہے ایک روپے کا سکہ ہے یا اس کے پاس جو نا پانچ روپے کا ہے یا اس کے پاس دس روپے کا ہے یا اس کے پاس پچاس کا ہے یا اس کے پاس سو کا ہے اس کے بعد ہزار کا ہاتھ ہے ٹھیک ہے جی تو آپ نے دیکھنا آپ کے پاس اگر لکھتا ہے جو نا آپ ڈیسیمل میں لکھے بتائیں یا ڈیسیمل کو آپ رومن میں لکھے بتائیں تو آپ نے دیکھنا اس پچیتر میں کون کون سے نوٹ اس میں یوز ہو سکتے ہیں اس میں سب سے بڑا نوٹ اس میں پچاس کا یوز ہو سکتا ہے ایل ٹھیک ہے جی اس کے بعد دس کا یوز ہو سکتا ہے ایکس تو کتنے دس کے نوٹ میں چاہیے پچیتر کا نہیں نا پچاس دس ساٹھ دس ستر ہو گئے اس کے بعد پانچ پچیتر ہے تو پانچ کا نوٹ ہم کرنے کے وی تو یہ ہمارا ہو جائے گا آپ کا رومن کو آپ ڈیسیمل کو رومن میں چین کر لیں گے اسی طرح وہ آپ کو آپ کو کہتا ہے جی آپ لکھیں جی جوانا چار سو پانچ فار اگزممپل کا آپ دیکھیں آپ کیا کریں گے چار سو پانچ میں چار نوٹا میں سو سو ہوگئی چاہیے ایم 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 ٹھیک ہے計 چار سو ہو گیا اور اس کے بعد اپ کے پاس پانچ روپے کا ایک شکہ چاہیے تو آپ کے پاس یہ پانچ آگیا ٹھیک ہے توется نے اگر وہ آپ کو کہتا ہے جی آپ لکھیں جی ایٹی سیون تو سب سے پہلے آپ پا لکھیں ایٹی سیون میں اپ کو کون نوٹ چاہیے سب سے پہلے آپ کو سب سے پہلے چاہیے پچاس کا نوٹ ٹھیک ہے جی یہ آپ کے پاس آگیا پچاس کا نوٹ L ٹھیک اس کے بعد آپ کو کتنے نوٹ چاہیے دس کے تین چاہیے X X X تین آپ دس کے نوٹ آگئے اسی ہو گئے اور اس کے بعد سیون ہے یہ سیون کے بعد آپ کو کیا چاہیے گی ایک پانچ کا نوٹ اور ساتھ آس کے دو سکے لگیں گے تو یہ آپ کا ایٹی سیون بن لے گا ٹھیک ہے تو یوں آپ کو ڈیسیمل کو رومن میں یا پوچھ لے گا پچاس کو رومن میں کیا کہتے ہیں سو کو کیا کہتے ہیں L سٹینڈ فار M سٹینڈ فار M سٹینڈ فار X سٹینڈ فار V سٹینڈ فار I سٹینڈ فار وہ سارے کے سارے آپ نے خود کلیر کرنے ہیں مینت کے کنسپٹ کلیر کریں گے تو آپ کو کوئیسن پیپر میں اٹیمٹ ہوں گے رٹا لگا کے جائیں گے ہم سی کو چار پانچ یاد کریں گے تو کلیر نہیں ہوگا اس کے بعد آپ کا جو تھا جو میں نے آپ کو کروئے ہیں جو ساس دو کا بیس ٹو یعنی کہ بائنری نمبر بیس ٹو بیس فائی بیس ایٹ اور بیس ٹین یہ جو نظام ہے ان کو آپس میں چینج کیسے کیا جاتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ کوئچن پوچھ لیتا ہے فار اگزمپل یہ آپ کے پاس ڈیسیمل نمبر سسٹم ہے اس کو کہتا ہے اس میں لکھا ہوئے آپ کے پاس فار اگزمپل جی ستائیس لکھا ہوئے کہتا ہے اس کو اساس دو میں تر کرے یا پوچھ لے گا اساس پانچ میں کرے یا کہہ دے گا اساس آٹھ میں کا پوسید کرے یا پھر کیا ہوگا ان اساس کے نظام دیا ہوگا اس سسٹم میں آٹھ کے سسٹم میں دیا ہوگا پہیس کے سسٹمہیا میں مجھے یا اس کو اپنے کیسے چینج کرنا ہے بلکل آسامس ان چیزیں فار اگزمپل ٹونٹی سیم stratégی عنہ اس کو کہتا ہے اساس دو میں تقسیم کریں اساس دو میں ڈیسیمل یا بائنری نمبر سسٹم اس کو چینج کریں تو دو میں چینج کرنا ہے تو 27 کی آپ دو پہ تجزی کر دیں گے دو پہ فیکٹریزیشن کر دیں گے ٹھیک ہے اب اس کو آپ نے دو پہ فیکٹریزیشن کرتا جانا ہے دو ایک بار دو دو تین بار چھے کی طرح بچ گئے ایک بچ گئے ایک آپ اینڈ پہ لکھ دیں گے پھر آپ دو پہ تقسیم کریں گے تو آٹھ بار سولہ کوئی بچانی سی فر اینڈ پہ آگا دو چار بار آٹھ پھر کوئی نہیں بچا پھر سی فر آگا دو دو بار چار پھر کوئی نہیں بچا سی فر آگا دو ایک بار دو پھر کوئی نہیں بچا سی فر آگا پھر آپ نے اینڈ سے شروع کرنا ہے ون زیرو 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 پھر ایک ون اور یہ ساس کیا ہوگا جی دو تو آپ کا ٹونٹی سیون ساس دو میں اس طرح لکھا جائے گا ٹھیک ہے جی سمجھا گیا ہے اگر اسی ٹونٹی سیون کو اپنے اساس پانچ میں کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے ٹونٹی سیون کو پانچ پر تقسیم جو اس کی تجزی کر دیں گے پانچ پہ پانچ پانچ بار پچیس کتنے بچ گئے دو پچیس اور دو ستائیس ہوتی ہیں جہاں پہ دو ختم ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس باگیا پانچ اور دو نیچے آپ لکھنے دے اساس پانچ کیا لکھ دیں گے اساس پانچ اگر اسی ٹونٹی سیون کو وہ کہتا ہے اساس آٹھ میں کنورٹ کریں تو آپ اس کو کیا کریں گے آپ آٹھ کے ساتھ اس کی تجزی کر دیں گے ستائیس کو آٹھ پہ تجزی کریں آٹھ تین بار چوبیس کیا بچا جی آپ کے پاس تین بچا تھری اور تھری تو یہ بیان گیا تھری تھری اساس آٹھ تو یوں آپ نے کسی بھی ڈیسیبل نمبر کو یہ میں نے آپ کو چھوٹی سی اگزیمبل دیا اگر آپ کو زیادہ بڑے بڑے نمبر بھی وہ کہے تو آپ نے اس طرح جو ہے نا اس کو کنورٹ کر کے دے دینا ہے تو یہ میں نے آپ کے سامنے بائنیڈ نمبر سیسٹم پائنٹل نمبر سیسٹم اکٹل نمبر سیسٹم ڈیسیمل نمبر ساتھ میں لکھے ہیں اور ان کے دو دو جو نا موینڈ پوائنٹس وہ بھی لکھے ہیں اور اس کے نیچے ہارے کے ساتھ دو دو میں نے question بھی دیئے ہوئے ہیں تو یہ دو دو question کے سامنے آپ اس کے answer بھی دیئے ہوئے ہیں تو آپ ان کو اگر اس کو جو ہے نا conversion اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے آپ اس کو اس کو solve کر کے سامنے لکھا answer اگر آپ کا آ جاتا ہے it means کہ آپ کو یہ concept clear ہو گیا ٹھیک ہے اب تھوڑا سا اس کا olet concept جو ہے for example وہ کہتا ہے آپ کے پاس یہ لکھا ہوا ہے one zero one one ٹھیک ہے جی اساس آپ کے پاس دو کہتا ہے اس کو decimal میں change کریں اس کو decimal میں change کریں تو آپ نے کیا کرنا یہ جو آپ کے اندر لکھے ہوئے ہیں نا ان سب کو آپ نے کیا کرنا ہے باہر والے کے ساتھ multiply کر دینا ہے one multiply by two اس کو وہ zero آ گیا ٹھیک ہے جی پھر plus کر لیں zero multiply by two پھر plus کر لیں one multiply by two آگے one آیا نا پھر اس end پھر one آگیا one multiply by two means کے سب کو دو کے ساتھ multiply کر کے آپ نے جما کرتے جائے ٹھیک ہے جب آپ یہ لکھ لیں پھر آپ نے end سے شروع کرنا ہے end سے end سے شروع کرنا ہے end پھر آپ نے جو دو ہے نا اس کی power بلکھنی شروع کنی ہے دو کی power zero دو کی power one دو کی power two 2 کی power three آپ نے اس کو end سے شروع کر کے ایک ترطیب کے ساتھ اس کی power لکھ دینا ہے ٹھیک ہے one multiply by 2 کی power 3 کا کیا مطلب ہوتا ہے دو زرب دو زرب دو ٹھیک ہے دو کی پاور دیر کا مطلب ہے دو کو تین دفعہ اپنے آپ کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو یہ آجائے گا آٹھ ٹھیک ہے جی یہ آٹھ آگیا پلاس زیرو کے ساتھ کوئی بھی چیز ملٹیپلائی ہو وہ تو زیرو ہو جائے گے تو ختم ہو گیا پھر پلاس ون کے ساتھ آپ نے دو کی پاور ون ہے نا دو کی پاور ون کا مطلب کیا جاتا ہے دو کی پاور ون کا دو کو ایک دفعہ اپنے ساتھ ملٹیپلائی کریں دو ایک بار دو تو دو کو ون کے ساتھ ملٹیپلائی کریں کہ دو یہ آجائے گا پلاس اس کے بعد کہ ون ملٹیپلائی بائی دو کی پاور زیرو جو ہے نا آپ کو پتہ کسی بھی نمبر کی پاور زیرو جب ہوتی ہے دو کی پاور زیرو یہ ون کے برابر ہوتی ہے ٹھیک ہے دس کی پاور زیرو یہ بھی ون کے برابر ایکس کی پاور زیرو یہ بھی 1 کے برابر ہے یہ کیسے ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے تھوڑا سا سمجھ لیں دیکھیں فارغ دو کی پاور 0 ہے نا اس کو ہم لکھ سکتے ہیں دو کی پاور 1 1-1 1-1 کا مطلب 0 ہی ہوتا ہے نا جی اس کو اب separate کر لیں دو کی پاور 1 لیدہ کر لیں دو کی پاور 1 لیدہ کر لیں دو کی پاور 1 اور منس 1 کو نیچر لے جائیں اس کو کاڑ لیں تو پھر یہ 1 بن جاتا ہے ٹھیک ہے جی لیکن یہ آپ کو proof کرنا نہیں آگا جس آپ کو یہی آگا ہے کہ کسی نمبر کی پاور 0 تو وہ کس کے برابر ہوتی ہے 1 کے برابر ہوتی ہے تو 1 ملٹیپلائی بھائی 1 آگا ہے یہ آپ کے پاس 1 بن گیا تو یہ 8 ایک بار 8 جمع یہ آپ کے پاس 0 یہ آپ کے پاس 2 8 جمع 2 یہاں سے ایک بار ایک ایک تو یہ آپ کے پاس کیا آگا ہے 8 2 10 اور 1 11 تو یہ جو آپ کا question تھا decimal number میں اس کے answer کیا جائے گا 11 آجائے گا decimal number میں اس کے answer کیا جائے گا 11 آجائے گا کبھی ایک بار وہ اس طرح کرتا ہے کہ یہ جو آپ کے question ہے نا for example لکھا ہوئے 124 اس کے نیچے وہ لکھ دیتا ہے اصل اس میں لکھنے کا جو صحیح طریقہ وہ یہی ہے یہاں آپ اس کا اساس 10 لکھا ہوئا ہو اساس 8 یا 5 یا 2 جو بھی اس کی اساس ہے وہ یہاں پر لکھی ہوئی ہو لیکن عام طور بھی ہمارا جو decimal number system ہے اس کو ہم اس کی اساس لکھتے ہی نہیں understood ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے لاغر تھا ہم ہے نیچرل لاغ کی جو اس کی base 10 ہے تو وہ ہم لکھتے ہی نہیں ہیں وہ انشاءاللہ وہ بھی میں کل آپ کو کرو ہوں گا وہ بھی topic آپ کو لگر تھے موالا بھی ٹھیک ہے تو ایسے لکھتے تھا ہے تو بچے پریشان ہو جاتے ہیں یہ 10 کہاں سے آگا تو یہ اس کی base ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اب اسی طرح اگر for example وہ آپ کو کہتا ہے جی 2 3 اور 5 2 3 اور 4 ہے ٹھیک ہے اور اس کو کہتا ہے جی آپ اساس 5 کو آپ convert کریں کس میں convert کریں جی آپ اس کو binary میں convert کریں اس کو binary number میں convert کریں کے لیے سب سے پہلے آپ اس کو decimal میں convert کریں گے کیونکہ ہم نے تجزی کرنی ہے نا تو تجزی اس کی تو نہیں ہوگی یہ تو اساس 5 ہے پہلے آپ اس کو decimal میں change کریں گے جمعہ تین ضرب پانچ جمعہ چار ضرب پانچ ہوں کہ اس کو دو دو پانچ دو بر یہ پچیسہ آگیا ہے ضرب پچیسہ آگیا جمعہ یہ آپ کے پاس تین ہے تین اور پانچ 3 5 5 15 جمعہ پانچ کے پاس 01 ژابر چار یقعہ چار تھے کہ پچیس دو بر پچاس پچاس 5 15 15 65 65 65 69 آپ کے پاس decimal میں آگا 69 64 کے ساتھ پانچ جو ہے 69 اب آپ نے binary میں convert کرنا تو آپ کیا کریں گے 69 کو آپ کیا کریں گے 2 پر اس کی تجزی کریں گے اگر وہ کہتا ہے اس کو اکٹل میں چین کریں تو پھر آپ نے آٹھ سے تجزی کرنی تھی اب آپ دو سے تجزی کریں گے ٹھیک ہے جی ایک بچ گیا دو ایک بار دو دو سات بار چودان زیرو بچ گیا دو آٹ بار سولہ پھر ایک بچ گیا دو چار بار آٹھ زیرو بچ گیا دو دو بار چار پھر زیرو دو ایک بار دو پھر زیرو تو یہ آپ کے پاس کیا آگیا جی ایک زیرو زیرو ون زیرو ون تو یہ آپ کے پاس آگیا جی اساس دو یہ آپ کا انصر آگیا ٹھیک ہے جی تو یہ جو question ہے بڑے important ہے آپ کو پوچھے جا سکتے ہیں grain supervisor کے paper میں کہ جتنے بھی آپ کے اساس ہیں سب سے پہلے آپ نے یہ چیز یاد کرنی ہے کہ کسی بھی base کا جو system اس کا سب سے بڑا digit کونسا ہوتا ہے پھر آپ نے یاد کرنی ہے اس میں total digit کتنے use ہوتے ہیں پھر آپ نے اس کی conversion یاد کرنی ہے کہ اس کو اساس دو کو پانچ میں پانچ کو دو میں دو کو آٹھ میں آٹھ کو decimal میں decimal کو پانچ میں کیسے آپ نے convert کرنی ہے یہ چیزیں آپ نے یاد کرنی تھی وہ ہمیں نے کروا دی ہیں یہ question میں نے دیئے ہوئے ہیں ان کو solve کرنے کوشش کیجئے گا ان کے سامنے answer بھی لکھے ہوئے ہیں دو دو question اگر کر لیں گے تو آپ کو یہ clear ہو جائے گا اس کے بعد آپ کے پاس question ہے board mass یہ آپ کا آگا ہے جی board mass board mass آپ کا کیا ہوتا ہے board mass board سے مطلب تھا b o d m a s یہ بڑا important paper میں پوچھ لے جاتا ہے بلکل simple تھا اور یہ یاد رکھئے گا food grain supervisor میں آپ کا paper بلکل basic level لکھانا ہے جو لوگ higher level کی چیزیں پڑھنے کیا دی ہیں وہ یہاں پہ پریشان ہوں گے تو آپ نے basic level کی چیزیں یاد کرنی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے جی تو b فار ہوتا ہے bracket o فار ہوتا ہے off d فار ہوتا ہے ڈوین m فار ہوتا ہے multiplication a فار ہوتا ہے addition s فار ہوتا ہے جی subtraction ٹھیک ہے جی مائنس اس کو بولتے ہیں یہ کیا مطلب ہے کہ اگر کسی بھی question میں یہ ساری علامتیں کٹھی use ہو جائیں آپ کیا کریں گے سب سے پہلے آپ نے board match دیکھنا ہے b for bracket bracket اس میں کوئی نہیں use ہوئی پھر off وہ بھی نہیں use ہوا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے جی d dvian d dvian آپ نے دیکھنا ہے dvian کون کون سے دو digits کے درمیان ہے یہ دو کے درمیان dvian ہے ٹھیک ہے اس کو آپ solve کریں گے باقی سارے کا سارا ویسے علامتوں سمیت آپ لکھ لیں گے اس پر چار کو چار پر تقسیم کریں انتر آتا ہے ڈوین کے بعد کس کی بار ملٹیپلیکشن ہے نہیں ملٹیپلیکشن ہے مین کہ یہ بھی آپ کا ختم ہو گیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے addition کیا دیکھیں اس میں addition ہو رہی ہے addition ہو رہی ہے کون کون سے نمبروں میں جب آپ ملٹیپلیکشن سے آگے چلے جائنا تو آپ نے کیا کرنا ہے addition اور ملٹیپلیکشن addition اور subtraction لیدہ لیدہ کر لینا ہے اس کے ساتھ بھی پلاس ہے اس کے ساتھ بھی پلاس ہے یہ تو already ہی کٹھے ہیں اگر کٹھے نہ ہوتے پھر بھی ہم نے اس کو کٹھے کرنا تھا آپ کو اگل ایک question میں سمجھاتا ہوں چار اور ایک پانچ ہو گیا پانچ منس چار اس کا answer کیا گیا جی one نہ آگیا ٹھیک ہے تو اس ترتیب سے آپ نے question کرنا ہوتا ہے اگر ترتیب کو آپ چھیڑیں گے خراب کریں گے تو آپ کا answer غلط آئے گا ٹھیک ہے آپ کو میں ایک اور question کرتا ہوں تاکہ تو اس کا concept پہ وہ آپ کو میں نے ضرور بتانا تھا آپ پاس اجاتا ہے ھانے بودمائس کی کو پہلے سوال کرنے تین اور پانچ آٹھ ہو رہا ہے بریکٹ میں باقی سارے کا سارا آپ ویسے کا ویسے لکھیں گے پہلے ٹھیک اس کے بعد آپ کے پاس ہے جی یہ کیا کھل گیا جی یہ تو یہ فور آ گیا اس کے بعد مائنس سکس ٹھیک یہ آپ کا کلیر ہو گیا یہ بریکٹ آگے کلیر ہو گیا اب اس کے بعد آف آف اس میں کوئی نہیں یوز ہو گا اس کے بعد ہے ڈی ڈی فار ڈوی ان دیکھیں ڈی ڈی ڈ اس میں یوز ہو رہی ہے یہ دو ڈیجٹز کے دل میں ڈی ڈی یا ہے تو باقی سارے کا سارا علامتوں سمیت آپ لکھ لیں گے ویسے کار ویسے یہ جو آپ رہنے کے چار کو دو پر تقسیم کرے آنسان رہتا ہے دو ٹھیک ہے اب اس کا مند کے آپ کا ڈی ڈی ڈ بھی ختم ہو گا اب اس کے بعد کس کی بار یہ ملٹیپلیکشن دیکھیں ملٹیپلیکشن کہاں پہ آ رہا ہے اس میں ملٹی پھلیکشن کوئی نہیں آ رہا مین کہ یہ بھی آپ کا کلیر ہو گیا اب بات آتی ہے اڈیشن اور سبٹریکشن اڈیشن اور سبٹریکشن میں یہاں پہ آکے گلتی ہوتی ہے سارے بچے یہی پہ گلتی کرتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ جو اینڈ پہ بچ گیا ہے نا ان میں سے آپ نے پلاس اور مائنس والے علیہ دہ علیہ دہ پہلے کرنے ہے یہ آٹ کے ساتھ کیا آیا ہے یہ جو جو کسی بھی ڈیجٹ سے پہلے علامت ہوتی ہے نا وہ اس کی علامت ہوتی ہے آگے والی اگلے اور نمبر کی ہوتی ہے آٹ کے ساتھ کچھ بھی نہیں اس کا مطلب ہے یہ پلاس کا ہے اس کے بعد یہ دو مائنس کا ہے اس کو آپ اینڈ پہ لکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ چار پلاس کا ہے اس کو پلاس والے کو پلاس والے کے ساتھ لے کے آئیں گے یہ چھے مائنس کا اس کو علیہ دہ کریں گے ٹھیک ہے تو یوں پھر آپ اس کو آپ کریں گے پہلے آپ نے ایڈیشن کرنی ہے آٹھ اور چار بارہ کریں گے آٹھ اور چار بارہ کریں گے جو بارہ یہ اس کا بارہ بان گیا اور پھر بارہ کو دو اور چھے اس میں سے مائنس کرتے ہیں پھر آپ کا انسر کلیر ہو جائے گا اس کو میں کلیر کر کے اوپر لکھتا ہوں ٹھیک ہے آپ کے پاس آگیا آٹھ جمع چار منفی دو منفی چھے ٹھیک ہے جی تو اب آٹھ اور چار آپ کے پاس آگیا بارہ مائنس دو مائنس چھے اب اس کو آپ اس میں مائنس کرتے ہیں آپ کا فوری آنسر ہے 12 مجھ سے 2 نکلے 10 10 مجھ سے 6 نکلے تو 4 یہ آپ کا آنسر آ جاتا ہے ٹھیک ہے جی اس طرح آپ نے بارڈ محس کو کلیر کرنا ہے جو بھی کوئیسٹن آئیں کہ آپ نے بارڈ محس کے کلیر کر لینے ہے اس کے بعد پرسنٹیج پرسنٹیج کا کیا ہوتا ہے جی پر جا میں دیکھیں اس کو میں جلدی جلدی کر رہا ہوں کیونکہ بہت سے ٹاپکس ایک ایک دھم اکٹھے کروانے پڑھ رہے ہیں ٹائم شارٹ ہے ٹھیک ہے جی پرسنٹیج یہ میں نے ڈیٹیل سے بھی ٹاپکس پہلے آپ کو کروائے ہوئے ہیں یہ صرف ڈیوین ہے پرسنٹیج کا کیا مطلب ہے پر سینٹ پر کا مطلب ہوتا ہے بٹا یا اوور ٹھیک ہے اور سینٹ کا مطلب ہوتا ہے سو پرسنٹیج کا مطلب ہوتا ہے بٹا سو اس کی علامت یہ ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے جہاں پہ بھی آپ کو یہ علامت نظر آیا آپ کا مطلب ہے بٹا سو اس کا کیا مطلب ہے بٹا سو تو اب اس کا جو قیشن آپ کو آئیں گے وہ آپ نے کس طرح کرنے ہیں فائنگ example پوچھتا ہے آپ سے کہ seven percent of one forty یہ بتائیں یہ کتنا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو سب سے پہلے یہ لکھا ہویا seven اس کے ساتھ کیا لکھا ہویا percent percent کا مطلب ہے بٹاسو یہ میں نے آپ کو ابھی بتایا off off کا مطلب ہوتا ہے zero of کا مطلب کیا ہوتا ہے zero آپ کا مطلب کیا ہوتا ہے zero of کا مطلب کیا ہوتا ہے zero آگے کیا لکھا ہویا ایک سو چالیس اور سو چالیس یہ ویسے اکا ایسا لکھا رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو آپ صالب کر لیں یہ زیرو زیرو کے ساتھ کٹ گیا ٹھیک ہے جی اس کے بعد دو سات بار چودہ دو پانچ بار دس آپ کے پاس کیا آگیا سات سات بار ان چاس بٹا پانچ یہ آپ کا انصر آجائے گا ٹھیک اس کو یہ ڈیسیمل میں کوئیسن جا رہا ہے تو یہ پانچ نو بار پنتالیس چار پانچ آٹر بار چار نو شار یا آٹھ فیصد اس کا انصر آجائے گا ٹھیک ہے جی سمجھ آگیا اسی طرح کوئی اور اس طرح آپ کو پوچھ لیتا ہے فارغ زیرو پوائنٹ ٹو پرسنٹ آف آپ کے پاس بہتا ہے فور اس کو نکالیں تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے زیرو پوائنٹ ٹو یہ لکھا ہے پرسنٹیج پرسنٹیج کا مطلب بتا ہے بٹا سو آپ کا مطلب ہوتا ہے ضرب چار کا چار ویسے کا ویسے ساتھ آگیا آپ کیا کریں میں نے آپ کو پتایا ہے کہ ڈیسیمل کو آپ نے کیسے ختم کرنا یہاں پر ڈیسیمل لکھا ہوا ہے اس کے جگہ بار دس ٹھیک ہے چار ایک بار چار چار پچیس بار سو یہ آپ کے پاس آگیا ایک بٹا پچیس پانچ بار ایک سو پچیس یہ آپ کا انصر اس طرح آ جاتا ہے ٹھیک ہے جی سمجھ آگئی ہے یہ تو میں نے آپ کو جس اگزمپل دی ہیں وہ کوئی بھی آپ پوچھ سکتا ہے وہ کوئی بھی کوئی آپ سے پوچھ سکتا تو آپ نے صرف اس کا طریقہ یاد کرنا ہے ٹھیک ہے ایک اور کوئی اس طرح کو پوچھا لیتا ہے کہ کہتا جی ٹین پرسینٹ آف آ نمبر اس تھرٹی فائنڈ نمبر فائنڈ نمبر یہ کوئیسن پوچھ لیتا ہے تو اس کو بھی آپ نے بالکل کیا کرنا ہے سب میتھمیٹکل فارم میں لیکھنا ہے ٹین پرسینٹ ٹین بٹا سو آف کا مطلب ہوتا ہے ضرب آ نمبر آ نمبر میں ان کے کوئی نمبر ہے اس کو آپ ایکس کہہ لیں ٹھیک ہے اس اس کا مطلب ہوتا ہے برابر ہمیچہ یاد رکھیں کہ میتھمیٹکل میں جہاں بھی آپ یوز ہو آپ نے ملٹیپلائی اور جہاں بھی اس جوز ہوگا اس کا مطلب ہے برابر برابر کیا جی تھرٹی ٹھیک اب آپ نے ملٹیپلائی کریں گے ٹین ایکس بٹا دس سو آگیا برابر کیا گیا تھرٹی سو ادھر جلا جائے گا یہ کیا ہو جائے گا آپ کے پاس یا ادھر کاڑ لیں دس ایک بار دس دس بار سو دس بار دس ادھر جال جائے گا دس تیس بار تین سو تو آنثر کیا گیا جی تین سو یا آپ کا آنثر کیا جائے گا تین سو وہ نمبر تھا جس کا ٹین پرسنٹ تیس آ رہا تھا ٹھیک ہے اس طرح کی کوئیشن آپ کے پرسنٹیج میں آپ کو پوچھا جا سکتے ہیں تو یہ پرسنٹیج کے میں نے کوئیشن دوچھا لیکھیں آپ اس کو یاد کر لی جئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آنٹ پہ آپ کے پاس آئے دیسیمل فریکشن ڈیسیمل فریکشن کیا ہے فریکشن کہتے ہیں اشاریے کو اب اشاریے کی جمع تفریق آپ سے پوچھے گا فارق تمپلو کہتا ہے جی سب سے پہلے تو آپ نے یہ بات یاد کرنی ہے کسی نمبر کا اشاریہ ہوتا کہاں پہ ہے یہ لکھا ہر نمبر ڈیسیمل نمبر ہوتا ہے کوئی نمبر دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ اشاریہ نہ ہو لیکن ایسا ہوتا ہے کچھ نمبروں کا اشاریہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کچھ ایک کا نظر ہمیں نہیں آ رہا ہوتا ہے فارق تمپلو اشاریہ ہوتا ہے یہ انڈرشوٹ چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ اس کا اشاریہ ہنڈ بھی ہے اشاریہ اس کا بھی موجود ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کس طرح کرنا ہے جی فارق تمپلو کہتا ہے جی دو اشاریہ چار جمع تین اکتیس اشاریہ آٹھ اس کہتا ہے اس کو جمع کریں تو آپ نے کیا کرنا ہے بلکل سمپل طریقہ ہے آپ نے پہلے نمبر کو اوپر لکھیں دو اشاریہ چار جو دوسرے نمبر کو اس کے نیچے لکھیں نیچے اپنے کس طرح لکھنا ہے اشاریہ کے نیچے بلکل اشاریہ لکھنا ہے اشاریہ کے نیچے بلکل اشاریہ اشاریہ کے دائن سائیڈ پہ یہاں پہ کیا آ رہا ہے آٹھ آ رہا ہے آٹھ لکھ دیا ہے اشاریہ کے دائن سائیڈ پہ کیا آ رہا ہے ایک اور تین ایک نمبر کے نیچے صرف ایک لکھنا ہے جو بجھے اس کو آگے لے جانا ہے ٹھیک ہے جی اوپر نیچے اپنے پاس زیرو لگا کے اس کو آپ نے برابر کرنا چار اور آٹھ بارہ حاصل ایک اوپر چلا گیا ایک حاصل ایک اور ایک دو دو اور ایک تین اور چار سی فور تین چار یہ چونتیس اشاریہ دو اشاریک نیچے اشاریہ یہ آپ کا پلاس اس طرح ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی سمجھ جائے گی ہے اسی طرح اگر آپ کو مائنس کرنا کہتا ہے فارغ زمبل کہتا ہے جی چودہ اشاریہ دو مائنس کہتا ہے جی نو کریں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے پہلا نمبر یہ لکھیں چودہ اشاریہ دو اور مائنس نو 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 آپ نے کس طرح لکھنا ہے نو کا پہلے اشاریہ ڈونڈ رہا ہے کہاں پہ ہے اس کا اشاریہ اینڈ پہ ہے ٹھیک ہے اشاریہ کے نیچے بلکل اشاریہ اشاریہ سے لیفٹ سائیڈ پہ کچھ بھی نہیں ہے جو رائٹ سائیڈ پہ لیفٹ سائیڈ پہ نو ہے یہ لکھ دیا ٹھیک ہے باقی سارے اپنے پاس سے زیرو لگایا ہے کہ اس کو برابر کر لیں دو میں سے زیرو نکال لیں تو دو اشاریہ نیچے اشاریہ چار میں سے نو نہیں نکال تھا یہاں سے ایک حاصل یا چودہ اگر چودہ میں سے نو نکال لیں کتنے آگئے جی پانچ آگئے پانچ یہاں پہ زیرو بیٹ گیا پانچ شاریہ دو اس کا انصر آگیا ٹھیک ہے سمجھ آگئی ہے جی اسی طرح آپ نے اس کو ملٹیپلائی کرنا ہوتا ہے فارج نمبر کہتا ہے 1.2 ملٹیپلائی بائی 0.3 اس کو ملٹیپلائی کریں تو آپ نے کیا کرنا ہے ملٹیپلیکیشن اور ڈویین میں سمجھنا ہے کہ آپ کا جو یہ question ہے اس میں اشاریہ کوئی نہیں آئے ایک وقت کے لیے ایک لمحے کے لیے ایک منٹ کے لیے آپ سمجھیں کہ شاریہ کوئی نہیں ہے اگر شاریہ نہ ہوتا یہ ہو گیا بارہ یہ ہو گیا تین بارہ تین بار چھتیس بارہ تین بار چھتیس اس کا اشاریہ یہاں ہے اس کا اشاریہ ہے ٹھیک اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کا اشاریہ لگانا ہے دونوں اوپر جو دو آپ کی جو بیسک جو آپ کی جو دونوں رقمیں تھی جو آپ کی جو رقمیں تھی ٹھیک اس میں دیکھیں پہلے نمبر پر اشاریہ کے بعد کدھرے نمبر تھے ایک تھا ایک یہاں پہ اشاریہ کے بعد کتنے تھے ایک تھے ایک اور یہ کتنے ہوگئے دو دو آپ کے پاس نمبر تھے اشاریہ کے بعد اشاریہ کے لگا کہ تاکہ یہ ویزیبل ہو جائے اشاریہ 0.36 کا انسر آنا تھا ٹھیک ہے جی سمجھ آگئی ہے بڑا ایمپورٹن بڑا کامن سا کوئچن ہے پوچھ رہا ہے وہ بار بار 0.2 ملٹیپلائی پائے 0.02 کہتا ہے جی اس کو انسر نکالیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ سمجھیں کہ ان کے پاس اشاریہ ہائی نہیں ہے یہ بھی دو ہے یہ بھی دو ہے دو دو بار چار انسر آگئے اب چار کا اشاریہ یہاں پہ کھڑا ہے اب آپ نے اشاریہ کو موو کرانا ہے کہاں پہ یہاں پہ دیکھیں اشاریہ کے بعد 1 اور 2 دو نمبر ہیں اور اس کے بعد اشاریہ کے بعد 1 ہے 2 اور 1 3 یہاں سے اشاریہ کو 3 ڈیجٹ آگے کو موو کروائیں گے ایک نمبر یہ آگے کوئی نہیں اپنے پاس 0 لگائیں پھر اپنے پاس 0 لگائیں یہ 3 نمبر پورے ہو گئے یہ اشاریہ لگا کے 0 شاریہ 004 0 شاریہ 004 یہ آپ کا انسر آ جاتا ہے ٹھیک ہے جی سمجھ آگئی ہے کلیر ہوگی بات اب یہ آپ کی آگئی ڈویئن ڈویئن آپ نے کس طرح کرنی ہے وہ کہتا ہے آپ کو بتیس اشاریہ چار اور آپ کو کہتا ہے جی اس کو دوائیڈ کریں زیرو شاریہ دو پہ آپ سمجھیں کہ آپ کے پاس اشاریہ ہے کو نہیں ہے تو یہ آپ کے پاس بن گیا تین سو چوبیس یہ آپ کے پاس بن گیا دو دو پہ تقسیم کہتا ہے جس طرح آپ اس کو تقسیم کرتے ہیں جیسے آپ کرتے ہیں جی ٹھیک ہے جی آپ اوپر سے دو دو پہ چار ایک سو باسٹ آنسر آگیا ایک سو باسٹ اب اس کا اشاریہ یہاں پہ ہے آپ نے اشاریہ کو موو کرانا ہے پہلے ہم کیا کرتے تھے شاریہ کو جمع کرتے تھے دونوں کو ملٹیپلیکیشن میں یہاں پہ اپنے اشاریہ تفریق کرنے ہے مائنس کرنے ہے پہلی رقمیں دیکھیں پہلے نمبر میں شاریہ کتنے رقمیں ہے ایک ہے دوسری کم اشاریہ کتنے دیجٹ ہے ایک ہے ایک میں سے ایک نکالے ہیں زیرو مین کے اشاریہ کو آپ نے کہیں بھی چھیڑنا نہیں ہے یہ یہی کا یہی رہے گا ایک سو باسٹ آنسر آلے گا ایک اور آپ کو کوئیشن کرتا ہوں آپ کے پاس ہے ون پوائنٹ ٹو ٹو ڈیوائیڈڈ بائی زیرو پوائنٹ ٹو یہ آپ کے پاس فر اگزمپل کوئیشن ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ سمجھے اس میں شاریہ ہائی نہیں ایک سو بائس یہ ہے اور یہ آپ کے پاس دو ہے دو چھے بار بارہ اوپر سے دو نکلے گا دو ایک بار دو آپ کا انصر آگیا سکسٹی ون کیا آگیا سکسٹی ون اب سکسٹی ون کا یہاں پہ اشاریہ انڈے پہ نظر آرہا ہے آپ کو ٹھیک ہے اب اس اشاریہ کو آپ نے موو کروانا ہے کیسے اس میں دیکھیں پہلی رقم اشاریہ کے بعد کتنے دیجٹ ہیں دو ہیں اس میں اشاریہ کے بعد کتنے دیجٹ ہیں ایک ہے دو میں سے ایک نکال دیں کتنے آنسر آگیا ون آپ نے ون نمبر اس کو لیفٹ کی طرف اس کو موو کروانا دیں گے آپ کا آنسر آگا چھے شاریہ ایک تو یوں آپ کا ڈیسیمل فریکشن جو ریکویسٹن ہے یہ آپ کی اس طرح کلیر ہو جائیں گے اس طرح یہاں ریشنل نمبر اور اررائشنل نمبر اور ڈیسیمل فریکشن کی جو آپ کی جانتا ٹرمینیٹنگ نان ٹرمینیٹنگ اور ریکارنگ بغیرہ یہ پوچھ پوچھی جا سکتی ہیں کیونکہ یہ بیسک لیول کے چیزیں ٹھیک ہے فار ایزمپل آپ کے پاس ہے یہ لکھا ہوا ہے فریکشن کیا ہوتی ہے فریکشن وہ ہوتی ہے جو بٹے میں لکھی جا سکتی ہے ایسے کم جو بٹا کیوں کی فارم میں لکھی جا سکتی ہے اور کیوں زیرو نہیں ہونا تھی یہ کیوں نیچے والا کیوں ناٹ ایکول ٹو زیرو اور پی کوئی بھی انٹیجر ہو سکتا ہے پی کوئی بھی زیرو چھے آٹھ دس بارہ مائنس ون مائنس جو کوئی بھی انٹیجر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی سمجھ آگئی ہے اب فریکشن جو نا آپ کی جو فریکشن اس کی ٹائپ سو پوچھ لیتا ہے ریکرنگ نان کرنگ ٹرمینیٹنگ نان ٹرمینیٹنگ اس کو اردو میں کہتے ہیں مختتم غیر مختتم متوالی غیر متوالی قصر اشاریہ وغیرہ ٹھیک ہے آپ کے پاس فار ایزمپل لکھا ہوا ہے یہ ہے جی آپ کے پاس فار ایزمپل میں آپ کو دیکھتا ہوں جی سیون اوور تھری ٹھیک ہے آپ جا کہہ رہے ہیں سیون کو تین پر ڈیوائیڈ کر کے دیکھے جارہ تین دو بار چھے آنثر ون آگا اوپر سے شارع لگا کے یہاں پہ زیرو لگائیں گے ٹھیک ہے جی تو تین تین بار نو پھر ون آگا ہے پھر شارع لگا کے زیرو تین تین بار نو اب پھر ون لگا جائے گا مین کہ یہ اس کا انتر دو اشاریہ تین 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 آتا جائے گا یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا تو یہ آپ کا نانٹرمنیٹیگ کا ترمنیٹ نہیں ہورا ختم نہیں ہورا شارع یہ کے بعد اس کے بعد شارع اگر بارy بار وہای رقم آ رہی ہے ریکریング ہے ریکریング ہے یہ ریکریگ بار بار وہای چیز آ رہی ہے تو یہ آپ کے پاس نانٹرمنیٹنگ نانٹرمنیٹنگ ریکررنگھ آگر آپ کی دیسلمل فریکشن ہے اگر آپ کی دیسلمل فریکشن اس طرح کی آجا رہای ہے اور ان نیچے آ جاتا ہے آپ کے پاس فارغ ایزامل تین ہے ٹھیک ہے اب آپ یہ تو پھر یہ ریکارنگ آجے گے ٹھیک ہے آپ کو میں یہاں پہ ایک ترمینیٹنگ کی اب آپ کو میں نے دینی ہے فارغ ایزامل پانچ بٹا دو ہے ٹھیک ہے آپ پانچوں کو دو پہ تقسیم کریں دو دو بار چار آنسر ون آیا اوپر سے اشاریہ لگایا دیر لوگ آ کے دس دو پانچ بار دس یہ جہاں پہ ختم ہوگا یہ آنسر کے آگا دو اشاریہ پانچ یہ ترمینیٹنگ ہے یہ ترمینیٹنگ ہے ختم ہو جاتے ہیں اشاریہ کے بعد یہ ترمینیٹنگ ہے ٹھیک ہے جی تو جو نان ترمینیٹنگ ہوتی ہیں نان ترمینیٹنگ میں یا تو وہ ریکارنگ ہوگی یا آپ کی نان ریکارنگ ہوگی فارغ ایزامل آپ کے پاس ہے بائیس بٹا سات آپ کیا کریں گے بائیس تقسیم سات سات تین بار اکیس اوپر سے آگا ون آپ پھر اشاریہ لگائیں گے ٹھیک ہے جی سات ایک بار سات اشاریہ کے بعد مختلف رقمیں آپ کے پاس آ رہی ہیں ریکارنگ نہیں ہو رہی تھی یہ آپ کی نان ترمینیٹنگ نان ریکارنگ ہو جائے گی جو نان ترمینیٹنگ نان ریکارنگ ہوگی وہ آپ کی ایر ریشنل ہوگی وہ آپ کی کیا ہوگا جی ایر ریشنل ہوگی ٹھیک ہے جی غیر ناتک ناتک اور غیر ناتک بھی اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو کل انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سیٹس کے والے سے آپ کا جو نیچرل نمبر کا سیٹ سیٹس کو کریں گے اور آپ کے سکر روٹ کو کریں گے لگرتم کو کریں گے یہ آٹھ دس کنسپٹ کل کریں گے تو ہمارا جو الگبر ہے اس کو ہم کوئر کرنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد جمیٹری کروا کے تو رات کو آٹھ بجے انشاءاللہ میں انگلیش کا والا جو آپ کے جو ہے نا دریکٹ انڈریکٹ اور ایکٹیوائز پیسیوائز اور کریکٹیوز آف ور بھی یہ تین چار ٹاپکس ہم نے کرنے ہی سبتے اللہ تعالیٰ صاحب کو کامیاب کریں السلام علیکم